بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک سال کے بچے کے لیے یہ بین والا کرتہ بہت ہی آسان طریقے سے بنانا بتاؤں گی اور جو بٹن پٹی ہے یا بٹن پلیکٹ ہے اس کو لگانے کا بھی بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اور پرفیکٹ میئرمنٹ کے ساتھ تو یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کرتہ تیار ہوگا اس کے ساتھ ہم شلوار بنائیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک ناپ والی شرٹ لیں گے ہم جسے ہم کرتے کی تمام میئرمنٹس لیں گے تو یہ میں نے ایک گست کپڑا دیا ہے اور کپڑے کی چوڑائی تقریباً تیس انچ ہے جو میں آپ کو فول کر رہی ہوں میں چوڑائی میں فول کر رہی ہوں یہ دیکھیں آن فول پندنہ انچ آ رہی ہے تو کپڑے کی چوڑائی تیس انچ ہے اور لمبائی ایک میٹر ہے اس کو ایک بار پھر فول کریں گے اور جو ہم ناپ کی شرٹ لے رہے ہیں اس کو بھی ہم نے اچھے سے فول کرنا ہے بلکل تمام سلائیاں برابر ملاتے ہوئے کپڑے کے اوپر ہم سب سے پہلے اوپر ایک انچ پر ایک لائن ڈرو کر لیں گے کیونکہ بیک کا پارٹ ایک انچ لمبا ہوتا ہے فرنٹ کے پارٹ سے جب ہم نے بین کولر بنانا ہو تو یہ دیکھیں اچھے سے شرٹ کو ہم نے برابر ملا کر رکھ لیا ہے لمبائی شرٹ کی تیرہ انچ ہے اور کرتے کی لمبائی ہم سترہ انچ تیار لیں گے تو سترہ انچ پر میں نے نشان لگایا ہے مارجن رکھتے ہوئے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اب ہم نے اوپر کے حصے کی مارکنگ کرنی ہے تو یہ نشان میں سلائی کے اوپر لگا رہی ہوں یعنی جہاں پر سلائی آ رہی ہے وہیں پر ہم نشان بنائیں گے آرم ہول کا اس لئے کٹنگ جب ہم کریں گے تو مارجن رکھتے ہوئے کریں گے فٹنگ کے لئے میں تھوڑا سا شرٹ کی نصبت لوس رکھوں گے تو تقریباً ایک انچ چوڑا رکھیں گے ہم یہ دیکھئے ایک انچ بڑھا کر دیا ہے میں نے اور نیچے کی لمبائی سے اگر آپ دیکھیں تو چھ انچ پر ہم ایک نشان لگائیں گے جہاں پر ہمارے چوک بن ہوں گے نیچے ہمارا مارجن فولڈ ہو جائے گا تو تقریباً پانچ انچ ہمارا چوک کھلا ہوگا اس کو ہم اوپر کے نشان سے ملا دیں گے اب ان نشانوں کو ملا کر آرم ہول کی گلائی مکمل کریں گے اس طرح سے نکی چوڑائی کے لئے ہم سوا دو انچ پر نشان لگائیں گے اور بیک نکی گہرائی ہم اس لائن کے اوپر لیں گے اس طرح سے اور فرنٹ کی جو چوڑائی تو اتنی ہی رہے گی اور گہرائی ہم اس لائن سے آگے دو انچ پر لیں گے اور ہلکی سی وی شیپ میں اس طرح ملا دیں گے اب آرم ہول پر ہم نے سلائی کے اوپر مارکنگ کی تھی تو مارجن رکھتے ہوئے کٹنگ کریں گے سائٹ پر بھی مارجن رکھتے ہوئے کٹنگ کریں گے دامن سے اور بیک نکی کٹنگ کریں گے اب بیک کا پارٹ ارہدہ کرنے کے بعد ہم فرنٹ کی کٹنگ کریں گے تو پہلے ہم لائن سے اوپر کا حصہ کٹ لیں گے وہ بیک کے پارٹ کے لئے تھا اور اب ہم ہلکی سی شولڈر سلوپ دیں گے اور نکی کٹنگ کر لیں گے اب یہ دیکھیں بیک کے پارٹ کے اوپر فرنٹ کا پارٹ رکھیں تو یہ اس طرح اوپر نیچے آتا ہے بیک پر ہم نے شولڈر سلوپ نہیں دی تو تھوڑی سی ہم شولڈر سلوپ اس میں بھی ڈال لیں گے اس طرح سے اس طرح سے مارے فرنٹ اور بیک کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم فرنٹ کا پارٹ لیں گے یہاں پر ہم نے بٹن پلیکٹ کے لئے ایک نشان لگانا ہے اور کٹ لگائیں گے پلیکٹ کی لبائی ہم چھ انچ لیں گے تو چھ انچ پر نشان لگا لیں گے اور اتنا حصہ کٹ کر لیں گے اب ہم سلیوز کی مارکنگ اور کٹنگ کریں گے تو باقی کا کپڑا لیا ہے میں نے اور اس کو میں اس طرح رکھ کر سلیوز کٹوں گی اس طرح سے فولڈ کیا دونوں سلیوز کے ایک بار میں کٹنگ ہو جائے گی سلیوز کو اچھے سے ملا کر رکھیں گے آرم ہول پر مارک کریں گے یہاں سے ہم نے ایک انچ بڑھا کر لیا ہے شرٹ میں تو سلیوز میں بھی ہم ایک انچ بڑھا کر لیں گے آرم ہول کی گولائی کو دامن کی چڑائی ہم کرتے میں ساڑھے تین انچ لیں گے سلیوز کے دامن کی اور اوپر کے نشان سے ملا دیں گے اوپر آرم ہول کے نشان پر ہی مارک کریں گے اور تمام نشانوں کو ملا دیں گے مارجن رکھتے ہوئے کٹنگ کریں گے کیونکہ ہم نے سلائی پر مارک کیا ہے سلیوز کے سنٹر میں ایک نوچ لگا لیں گے اس طرح سے سلیوز کی کٹنگ بھی ہو گئی ہے اب ہم شلوار کے لیے بھی کٹنگ کر لیں گے تو جو باقی کا حصہ بچا ہے اس کو بھی ہم اس طرح فولڈ کریں گے اور ناب کی پینٹ یہ فل لیندھ کی ہے اس کو ہم یوز کریں گے اوپر دو انچ ایکسٹرہ رکھیں گے نیفے کی فولڈنگ کے لیے اور دامن سے بھی ہم تقریباً ایک سے ڈیرڑ انچ فولڈنگ کے لیے رکھیں گے تو اس طرح بیس انچ لمبائی پر ہم کٹنگ کریں گے دامن کی چڑھائی ہم چار انچ لیں گے اور یہاں آسن کے نشان پر ہم مارک کریں گے اس طرح سے اور پینٹ کی نصفے تھوڑی سی لوزنگ رکھتے ہوئے ہم شلوار کی مارکنگ کریں گے اور کٹنگ کر لیں گے اوپر ہلکی سے ہم نے گلائی میں کٹنگ کرنی ہے نیچے جو ہم نے مارک کیا ہے اس پر مارجن رکھتے ہوئے کٹنگ کر لیں گے تو سمپل سی شلوار کے لیے کٹنگ ہو گئی ہے دامن سے فولڈ ہوگا پائنچے کا اور اوپر نیفے کے لیے فولڈنگ ہوگی اور ہماری شلوار آسانی سے تیار ہو جائے گی اب ہم سب سے پہلے بٹن پٹی لگائیں گے اس کے لیے ہم نے جو کٹ لگایا ہے اس کے ہر طرف آدھے انچ کے مارجن پر ہم ایک چوک سے نشان بنائیں گے یہ ہماری سلائی کا نشان ہوگا اور اس کٹ کے دونوں طرف اس طرح ہم نے ترچھے کٹ لگانے ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے اب ہم اس کو سیدھا کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو بلکل ایک سیدھی سی پٹی اٹیج کریں گے اور ہماری بٹن پلاکٹ تیار ہو جائے گا تو یہ بہت ہی زیادہ آسان طریقہ ہے تو بٹن پٹی لگانے کے لیے میں نے یہ تین انچ آڑی سٹریپ لی ہے اور اس کی لمبائی کٹ کی لمبائی جتنی ہے دونوں طرف سے آدھا آدھا انچ فولڈ کر کے اچھے سے پریس کریں گے اور دونوں سائٹس کو ملاتے ہوئے دوبارہ سے پریس کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے فولڈ کر کے پریس کیا پھر دوبارہ فولڈ کر کے پریس کر لیا ہے اب سمپلی اس حصے کو ہم اس فولڈڈ پٹی کے بیچ میں رکھیں گے اور یہاں پر سلائے لگا لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کو کوئی دو پٹیاں الہزہ الہزہ بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور کوئی ایسی ڈیفیکلڈ مارکنگ بھی نہیں ہے یہاں پر سلائے لگا لیں گے تو یہ دیکھیں اتنی آسانی سے ہماری بٹن پٹی لگ گئی اور کوئی بھی چنٹ وغیرہ نہیں آئی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی صفائی سے اٹیچ ہوئی ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے ایسے اور نیچے سے ہم اس کو اس طرح فولڈ کریں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی پیاری سی بٹن پٹی اٹیچ ہو جائے گی اس طرح سے ہم نے ٹکون بنا لینی ہے یہاں پر ہم سلائے لگا لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری بٹن پٹی اٹیچ ہو گئی ہے کتنی آسانی سے اب فرانٹ اور بیک کو آپس میں ملائیں گے اور شورڈر کی سلائے لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے شورڈر کی سلائے لگا لی ہے اور یہ اس طرح سے برابر ملائیں تو ایسے آتا ہے تو یہ دیکھیں اوپر کا حساب دیکھ سکتے ہیں بیک کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے تو اس طرح سے گلائی آتی تو بہت اچھی کالر کی شیپ آتی ہے اب ہم نے کالر اٹیچ کرنا ہے تو ہم یہاں سے پہلے ناپ لیں گے کہ ہمیں کتنا لمبا کالر چاہیے تو میں نے شورڈ کو اس طرح فولڈ کر لیا ہے انچ ڈے پہ اس طرح گلائی میں ایسے گھومائیں گے اور یہ چھ انچ آ رہا ہے آن فولڈ یعنی ہمیں بارہ انچ کا کالر چاہیے تو بکرم کو میں نے لیا ہے تقریباً چھ انچ آن فولڈ ہے اور لمبای تقریباً چار انچ ہے ایک سائٹ پر ہم تین انچ کا نشان لگائیں گے اور سامنے کی سائٹ پر یہاں دو انچ کا نشان لگائیں گے ان دونوں پوائنٹس کو ہم نے بلکل ہلکے ہاتھ سے اس طرح گلائی ملاتے ہوئے ملا دینا ہے اس طرح اور بین کالر کی جب میں چوڑائی رکھنی ہے وہ ایک انچ رکھنی ہے تو ہم ایک انچ پر اس لائن کے آگے نشان بنائیں گے اور ان تمام پوائنٹس کو ملا کر ڈار کر لیں گے اور تیار کالر ہمیں بارہ انچ کا چاہیے یعنی on fold 6 انچ کا تو یہ لائنز ڈار کرنے کے بعد ہم اس طرح سے ناپ لیں گے جہاں پر on fold 6 انچ آ رہا ہے وہیں پر ہم نشان لگا کر کالر کو end کر لیں گے اور یہاں اوپر ہلکی سی میں نے گلائی دی ہے اور اس نشانوں پر cutting کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری کالر کی اس طرح سے cutting ہو گئی ہے اب ہم اس کو فیبرک پر paste کریں گے اور اسی سائز میں ایک اور پٹی بھی ہم نے cut کر لی ہے اب اوپر والے حصے پر ہم اس طرح سلائی لگا لیں گے دونوں strips کو ملا کر رکھتے ہوئے ہم سلائی لگا لیں گے دونوں ends پر reverse stitch آج می کرنا ہے تو دیکھیں ہم نے سلائی لگا لی ہے جہاں پر سلائی لگائی ہے وہاں ہم چھوٹے سے cut لگائیں گے اور کالر کو سیدھا کر لیں گے تو اس طرح سے ہماری اوپر کے حصے کی finishing ہو جائے گی اب اچھے سے پریس کریں گے اور اس کے بعد shirt سے attach کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے اچھے سے پریس کر لیا ہے کالر کو اس طرح fold کر کے ہم سنٹر میں ایک notch لگائیں گے جس سے کالر کا سنٹر معلوم ہو جائے گا اور shirt میں جو back neck ہے اس کے سنٹر پر بھی ہم نے cut لگا لیا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں تو ان دونوں notches کو ہم آپس میں ملائیں گے shirt کی سیدھی سائٹ پر ہم نے کالر رکھا ہے اس طرح یہاں پر pin لگا لیں گے تو سلائی ہم سنٹر back سے شروع کریں گے اور یہاں سے کالر ملاتے ہوئے اس طرح سلائی لگا لیں گے دیکھیں میں نے سنٹر back سے start کیا ہے اور کالر اور شرٹ کی نیک کو ملاتے ہوئے ہم سلائی لگا لیں گے اور یہ دیکھیں ہم بالکل perfect ہمارا end تک کالر آ گیا ہے آپ دوسری سائٹ سے ہم یہاں کونے سے سلائی شروع کریں گے اور سنٹر back تک لے جائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا collar attach ہو گیا ہے آپ یہاں سیدھی سائٹ سے دیکھ لیں کتنے اچھی سی neat finishing اس کے سائٹ سے آئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب جو اندر کا حصہ ہے اس کو سمپلی پہلے ہم چھوٹے چھوٹے cut لگائیں گے margin پر اور margin کو اندر کی طرف فولڈ کریں گے اس طرح اور اس حصے کو آدھا انچ فولڈ کر کے سلائی لگا لیں گے تو یہاں پر ہم hand stitch بھی کر سکتے ہیں اور machine کے سلائی بھی لگا سکتے ہیں میں hand stitch کروں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا band caller کتنی آسانی سے اور کتنی صفائی سے attach ہو گیا ہے یہاں پر ہم buttons لگا لیں گے end پر اور اب ہم sleeves attach کریں گے sleeves کے ہم نے cutting کر لی ہے simply sleeve کے center کو shoulder سے ملائیں گے اور arm hole کو ملاتے ہوئے سلائی لگا لیں گے اسی طریقے سے دوسری sleeve بھی ہم attach کر لیں گے اور sleeve attach کرنے کے بعد sleeve کے دامن کو ہم دو بار fold کر کے سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں sleeve arm hole سے ہم نے attach کر لی ہے اور sleeve کے دامن پر بھی ہم نے finishing کر لی ہے اب ہم front row back کو آپس میں ملائیں گے right sides کو اور side کی سلائی لگائیں گے اس کے بعد ہم chalk اور دامن کی normal طریقے سے finishing کر لیں گے ملائیں گے کیوں میں ص mash کو بھی ہم گے نگے موسیقی تو دیکھیں بہت ہی پیارے سے بٹنز پہ ہم نے ٹائچ کر لیے ہیں اور اس سے گھرتے کی لکھ اور بھی زیادہ خوبصوت ہو گئی ہے تو آئی ہوب کہ آپ کو بٹن پٹی بنانا اور بین لگانا بہت ہی آسان لگا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اچھے سے نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ